ہیلو فرینڈ گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں اچھی ہوں گے میں بہت اچھی ہوں تو ابھی بج رہے ہیں صبح کے آٹھ اور دن ہے سومبار کا تو یہ ابھی نل آ رہے ہیں آٹھ بجے نل آ جاتے ہیں ہمارے تو بس یہی میں پانی بھر رہی ہوں اور بیٹو کو بھی آوازیں لگا رہی ہوں کہ بیٹو اٹھ جاؤ کیونکہ اس کا بھی سکول کا ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے نو بجے اس کی بس آ جائے گی تو بس یہاں میرے بیٹو کو اٹھا دیا ہے اور بیٹو کر رہے ہیں برس تو ابھی دیکھ اتنی تھنڈ ہے کہ تھنڈ جانے کا نام ہی لے رہی سال سویٹر اٹھتے ہی پہن لیتی ہوں میں کیونکہ بلکل بھی رہا نہیں جاتا ہے اس سے لگتا ہے پہن لو تھنڈ لگتی ہے نہیں تو کوکڑتی رہو اس سے اچھا ہے نا کہ پہنی لو کو کرنے سے اچھا ہے تو تو بس یہاں پہ بیٹو کر رہ رہا ہے ہمارے بیٹو جلدی جلدی اور میں لگی ہوں پانی بھرنے تو میں نے پانی بھر لیا تھا پینے کا مانج مانج کے سارے برطن بس یہاں پہ جو بھی بالٹی وغیرہ رکھی ہوئی ہیں انہی کو میں بھر رہی ہوں تو بس اب بیٹو سے باتیں بھی کر رہی تھی پوچھ رہی تھی بیٹو کیا بنانا ہے ٹیفن میں تو بیٹو کر رہا تھا آج میرے کو پرانٹھا بنانا جیمس لگا کے میں جیمس لگا جیمس والا پرانٹھا لے کے جاؤں گا تو بھائی بچوں ابھی تو ہر روز یہی رہتی ہے ایک نئی نئی فرمائے سے رہتی ہے بس آج سو مبار ہے تو پھر کل منگلوار کل دوسرا آج پرانٹھا بول دیا تو اب کل کچھ اور لے جانا ہوگا اس کو دوسرا بتائے گا کہ ممہ یہ نہیں یہ رکھو کیونکہ روزی روزی ایک چیز تو لے جاتی نہیں ہے بچے بدل بدل کر ہی لے جاتی ہیں کل تو سنڈے تھا تو آرام سے سوتا رہا اس کو بھی اٹھنے میں اتنی دکت ہوتی ہے ابھی تو ساڑھے نو وجہ آتی ہے بس تو اتنی دکت ہوت بس آجا ہے بس آگی سال سے تو پھر یہ تھرڈ میں آ جائے گا ابھی سیکنڈ میں ہے تھرڈ میں آ جائے گا تو پھر اس کے بعد تو اور مطلب بڑے بچوں کی اس میں سامل ہو جائے گا بڑے بچوں کی صفٹ میں کیونکہ لکی جبکل نرسری سے لے کے سیکنڈ کلاس تک ہے ساڑھے نو وجہ کے اور تھری سے لے کے نائنٹ کلاس تک ہے جلدی کے مطلب ساڑھے آٹھ بجے کے تو اس کو کتنی جلدی اٹھنا پڑے گا ساڑھے آٹھ بجے بس آجایا کرے گی اگلی سال سال سے تو بس اس سال جتنے مجھے کرنا ہے کر لو میں تو کہتی ہوں اگلی سال تو اور جلدی اٹھنا پڑے گا کیونکہ بڑے بچوں کی بس میں سامل ہو جاؤ گی سفٹ میں اور چھوٹے بچوں کی سفٹ تو بس یہی رہتی ہے بلکل سٹارٹنگ سے ہی نرسری سے لے کے بلکل سیکنڈ تک بس تو اس لئے ابھی چھوٹے بچوں کی اس میں سفٹ میں سامل ہیں بیٹو وہ سیکنڈ کلاس میں ہے تو اس وجہ سے ابھی ساڑھے نو بجے بس آتی ہے پھر اگلی سال سے تھرڈ میں آ جائیں گے تو آٹھ بجے آئی ہی سات بجے اٹھنا پڑا کرے گا تو بس میں اس کو ریڈی کر رہی ہوں اور میں ڈریس کی کلید ہوئی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ پتہ نہیں اس کے ڈریس سوکھی ہوگی کہ نہیں کیونکہ میں نے آنگان میں ہی ڈلی رہنے دی تھی اندر رکھنا میں بھول گئی تھی پھر میں نے جلدی سے سوڑھتے ہی دیکھی کہ اس کی ڈریس سوک گئی کہ نہیں کیونکہ اندر کیا ہے روم میں پنکھا بھی چلتا ہے رات میں تو اس وجہ سے سوچ رہی تھی کہ سوک جائے گی اندر ڈال لوں گی تو پنکھے کی آواز سے لیکن پھر میں نے رات میں دھیان نہیں بھول گئی بلکل بھی دماغ سوڑ گئی ٹی وی بغیرہ دیکھ رہے تھے تو پھر رات میں بلکل بھی دھیان نہیں رہا کہ اینا ڈریس اندر رکھنا تھی سوڑھے دیکھا تو میں ایک دم ڈر گئی تھی کہ اس کی ڈریس گلی ہوگی تو پھر میں اس کو کیا پناہوں گی اب اسکول جائے گا تو پھر لیکن اللہ کرام ہے کہ وہ تو سوک گئی تھی آرہم سے اس کا کوٹ بھی سوک گئی تھی اور ہزبین ابھی ہے نہیں ہے ہزبین ابھی چلے گئے ہیں باہر پلوٹ پہ چلے جاتے ہیں وہ سوڑھے کیونکہ ہمارے پلوٹ بن رہا ہے آپ لوگوں کو پتائیے تو وہ سوڑھے جاتے ہیں ترائی وغیرہ کرنے کے لیے پانی وانی بھرنے کے لیے تو بس بیٹو چلے جائے گا پھر اس کے بعد میں وہ آئیں گے تو پھر ان کا ٹیفن لگاؤں گی تو بس یہاں پہ میرے بیٹو کر دیا ہے ریڈی اب جاؤں گی میں اس کے لیے دودھ لے کے تو بس اس کو وہ اور لیکس ڈال کر دودھ دینا ہے اور پھر وہ پی لے گا پھر وہ بھی رکھنی ہے تو وہ یہاں سے کہہ رہی تھی اس کو کہ اپنی بک وغیرہ رکھ لو کیونکہ ہر دن الگ الگ بک سے لے جانی ہوتی ہیں کیونکہ کافی بکیں ہوتی ہیں تو ایک ہی بار میں نہیں لے جا پاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ رہتی ہیں کم سے کم بیس بک سے ہیں تو اس سے کیا ہے نا ہر دن ایک ایک سفٹ سے لگتی ہے تو اسی دن والی بک رکھنا پڑتی ہیں جتنے بی ریٹ رہتے ہیں نا جنی چیزوں کی وہی بک رکھنی ہوتی ہیں تو بس یہ اپنے ہاتھ سے کھانی باتا ہے تو اس لیے میں اس کو کھلا رہی تھی تو یہاں پہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو بس بھوئی ہے تو اس تو کھلا دیئے تھے تو اب اپنے ہاتھ سے پی لے گا تو بس میں آگئی ہوں کچین میں میں نے گیس تاؤن کر دیا تھا لیکن دیکھا فریج میں آٹھا نہیں رکھا تھا تو میں نے سوچا پہلے میں آٹھا گونڈ لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں ہی میں اس کے لئے پراتھا سیکھوں گی اور پلیز کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کون کون میری ویڈیوز دیکھ رہا ہے کان کان سے دیکھ رہے ہیں جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن پلیس کرنا مد بھولیے گا جس سے میرے آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیپیکسن جل سے جلدہ آپ تک پہنچے سو پلیز سپورٹ کیجئے گا جو بھی میری ویڈیو پر پہلی بار آیا ہے سو پلیز ایک بار جرور کمنٹ کریے گا اچھا لگتا ہے پتہ چلتا ہے میری ویڈیو کہاں کہاں جا رہی ہیں کون کون دیکھ رہا ہے اور آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو پھر میں ایسی ویڈیو بناؤں تو پلیز میری کہنا ایسی بوم بول بول کہنا بالکل ایسی اڑا بڑا جاتی ہوں بولتے بولتے ہی بھول جاتی ہوں کہ مجھے کیا بولنا آنگے تو بس دیکھیں ہاں میں نے بیٹو کر دیا ہے پراتھا ریڈی اب میں اس میں جیمز لگا دوں گی پورے پراتھوں میں اور اس کا رول بنا کے کٹ کر دوں گی تو ان کو دو رول میں کنورٹ کر دوں گی اور اس کا میں ٹیفن میں پیک کر دوں گی تو دیکھیں میں وائس آور کر رہی ہوں اور بیٹو آ گیا ہے تو یہ صبح کا ہے ویسے بلوگ میرا لیکن میں رات میں کر رہی ہوں رات میں نہیں سوری تو فیر میں کر رہی ہوں اس کو ایڈیٹنگ اور وائس آور تو اس میں بس کا ہورن آپ لوگ کو سنائی دے رہا ہوگا کیونکہ بیٹو آ چکا ہے اس کی بس آ گئی ہے تو بس دیکھیں ہاں میں نے اس کا کر دیا ہے ٹیفن پیک اور اب یہ لے کے چلا جائے گا اور اس نے اپنی بوٹل وغیرہ ریڈی کر لی ہے بوٹل بھی بھر دی ہے تو بس میں اس کو آئی کارڈ پھنانا بھول گئی تھی تو میں نے اس سے جلدی سے لیو بیٹو ریفن بھی رکھ دیا اور اس نے اپنی بوٹل وغیرہ بھی رکھ لی اور آئی کارڈ میں نے پہنا دی ہے تو بس یہاں پہ وہ اپنی بوکس رکھ رہا تھا جو جو آج منڈے والی دن اسلام علیکم بائی تو فرینڈ بیٹو چلا گیا ہے اسکول اور میں نے اپنے لیے بنایا ہے ناستہ بس اب میں اپنے لیے ناستہ کر رہی ہوں دیکھیں پراتھا اور چائے تو بس ایک یہ پراتھا کھا لوں گی میں اور چائے پی لوں گی پھر اس کے بعد لگ جاؤں گی اپنے کام میں تو آپ لوگ پلیز کنٹینیو بنی رہیے گا ویڈیو میں اور دیکھیں یہاں پہ چل رہی ہے ٹی وی جو بیٹو دیکھ رہا تھا کارٹون چل رہا ہے تو یہ بھئی دیکھ رہا تھا کہ ابھی بس نہیں ہے جب تک میں اپنی ٹی وی چلا لیتا تو تھوڑی سے جب تک میں ناستہ کر رہی ہوں میں دیکھ لیتی ہوں ابھی بس طرف اگرہ سارے ایسی پڑے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں اٹھایا میں نے ناستہ کرنے کے بعد ہی کام کروں گی جب تک اسکول چلا نہیں جاتا بیٹو جب تک تو اسی کے کاموں میں لگ گی رہا ہو تو فرنڈس میں اب اپنے روم میں آگئی ہوں بیٹو چلا گیا ہے سکول اور یہاں پہ میں اپنے کام بھی لگوں گی اب دھڑا دھڑ میں نے ناستہ کر لیا ہے ایک پراتھا کھا لیا اور چائے پی لی تو بس اب مجھ میں آگئی تھوڑی سے اینرجی اور میں اپنے لگ گئی گھر کے کاموں میں کھانا پینہ میں نے بنا لیا ہسمنٹ بھی آئے تھے اس بیچی تو بس میں نے ان کا بھی ٹیفن فن لگا دیا جس کا میں نے بلوگ نئی شوٹ کر پائی تھی کیونکہ پھر وہ آتی نقدم سے ہواڑ ہواڑ کرتے ہیں جلی ٹپ لگاؤ جلدی ناستہ دو جلدی ایسا کرو اس وجہ سے میں کہاں کہاں مغائل لے کے پھروں گی کہاں لگاؤں کہاں نہیں لگاؤں تو بس میں سمازیں نہیں پاتی ہوں تو اس لئے میں نے ان کو جلدی سے ٹیفن لگایا ان کو ناستہ دیا اور اپنے چلے گئے جلدی سے شاپ پر تو بس اس کے بعد میں نے پھر اپنے جو بھی ویڈن کام کیا اس کا میں نے ویڈیو شوٹ کیا آپ لوگوں کو بجلدی بتائی کمنٹ کر کے میری ڈیس کیسے لگ رہی ہے مجھے بہت اچھے لگتی یہ فروگ میرے ہزوینڈ لگ کے آئے تھے انہوں نے گفٹ کیا تھا مجھے جب میری بارتری تھی تب ہی مجھے گفٹ کیا تھا انہیں یہ والی فروگ تھی اور لے گی تھی وائٹ سی تو وہ جل گئی تھی مجھے اس میں ٹوک ہو گئے تو بس میں ٹراؤزر پہنے ہوئی تھی اپنے دوسرے سوٹ کا تو بس یہاں پہ میں اپنے جھاڑو لگاؤں گی پھر اس کے بعد میں پہنچا لگاؤں گی پھر اس کے بعد میں میرا سارا کام ہو جائے گا نہانا مجھے ہے نہیں آج میں کل نہ ہی تھی آج نہیں نہ ہوں گی اب کل نہ ہوں گی کیونکہ مجھے صبح سے اتنی چھیکے آ رہی ہیں اتنی چھیکے آ رہی ہیں بہت زیادہ چھیکوں کے چکر میں میں ان کی سوچا میں نہ ہوں گی نہیں میں انکل ہی سر دھوکے نہ ہا آیا تھا بس اپنے سر میں آئلنگ کروں گی میرے سر میں جب تک میں آئل نہیں کرتی ہوں تو پھر ایسا بھاری بھاری سر سے لگتا ہے میں اس میں کام آم کر لوں گی اس کے بعد میں سر میں آئلنگ کروں گی پھر میں اچھا سا فیل ہوتا ہے بس اور کچھ نہیں ہے آئلنگ کر لو تو سر میں پھر کل نہ ہوں گی کلی سے بھی دھولوں گی دوبارہ سے تو بس اب میں میرا اینڈ کا ٹائم چل رہا ہے مطلب ویڈیو کا اینڈ چل رہا ہے پتہ نہیں آپ لوگ یہاں تک پہنچتے بھی ہیں کہ نہیں یوں ہی میں بکر 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 لگتی ہوں بہت دیل لگتی ایک ویڈیو کو اپلوڈ کرنے میں ایڈیٹنگ کرنے میں وائس آور کرنے میں اور آپ لوگ اتنا ایکسن مارتے ہو نا کہ ویڈیو کو پورا دیکھتے بھی نہیں ہوں پلیز یار پورا دیکھ لیا کرو آپ لوگوں کو دیکھنے میں کوئی محط نہیں لگتی ہے لیکن ہم لوگوں کو ایک ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محط لگتی ہے پھر لیزو کو سوٹ کرو یہاں لے جاؤ کیمرہ وہاں لے جاؤ پھر ایک ایک پارٹس کو جوڑو کیسے کرنا کیا کرنا وہ تو مطلب ہم ہی لوگ جانتے ہیں لیکن آپ لوگ جرہ بھی ترس نہیں آتا ہے پھر بھی پیڈیو کو فل وچ نہیں کرتے ہیں پلیز ویڈیو کو فل وچ کر لیا کریں تو یہاں پہ میں لگا رہی ہوں پانچا پھر اس کے بعد میں مدھوکے اپنے آرام سے کھانا کھاؤں گی یہ اور ہے نا کھانا پینا کھاؤں گی جب تک آ جائے گا بیٹو پھر اس کے بعد میں اس کو کھانا کھلاؤں گی پھر وہ کرے گا اپنے ٹوشن کا ہوم برگ ٹوشن کا ہوم برگ کرنے کے بعد میں پھر جائے گا وہ ٹوشن تو بس اسی طریقے سے میرا پورا صبح سے لے گے شام تک کا دن گزر جاتا ہے بلکل اکیلی ہر چیز ہر مطلب کام کو میں اس طریقے سے منس کرتی ہوں کہ میں تھکتی بھی نہیں ہوں اور مجھے بلکل بھی پتا بھی نہیں چلتا کہ میں اکیلی ہوں اور سارے کام مجھے کرنا لیکن میں سٹیپ بائی سٹیپ کر کے ایک ایک کام کرتی ہوں تو مجھے بہت ہی زیادہ اپنی آسانی سے کر لیتی ہوں مجھے کوئی دکت نہیں ہوتی مجھے کچھ ایسا پریسانی نہیں ہوتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے اپنے گھر کے کاموں کو کرنا اپنے ہاتھوں سے کرنا مجھے مطلب بہت اچھا لگتا ہے تو بس اب میں فرم ملوں گی آپ لوگوں سے نیچٹ ولوگ میں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا